بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل سفر اور زفر میں آپ سب کو خوش عام دید جناب اس وقت میں مسجد کرتبہ کے بلکل سامنے موجود ہوں یہ وہی مسجد ہے جناب جس کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا جب بھی اندلس میں مسلمانوں کی تاریخ کا ان کے دور کا ذکر آتا ہے تو مسجد کرتبہ کا ذکر ضرور آتا ہے مسجد کرتبہ فن تعمیر کا ایک شہکار ہے اور یہ وجہ طور پر اندلس میں مسلمانوں کے عظیم ماضی کی ایک یادگار ہے جناب یہ اس کا مرکز دروازہ ہے اور یہ کی چھت پرکس کا ذر خوبصورت کام کیا گیا ہے تو جیسا کہ میں نے شاید پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا ہو کہ آج کل یہ مسجد نہیں ہے اس کو موسک کیترڈرل کہا جاتا ہے لیکن یہ زیادہ تر آپ کہہ لیں کہ یہ ابھی کیترڈرل ہی ہے کیونکہ مسجد کے ابھی دیکھتے ہیں آگے جا کے میں نے سنا ہے کہ کچھ نشانات ہیں مسجد کے لیکن بحثیت مجموعی آپ کہہ لیں کہ یہ ابھی چرچی ہے اور یہ دیکھئے اس کا خوبصورت سہن کافی وسیع و عریض سہن ہے اور پھر اس کے چاروں طرف بلکہ تین طرف برامدے ہیں اور ایک طرف جو ہے مسجد کی جو مرکزی امارت ہے وہ ہے تو یہ مسجد کے برامدے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے جا کر ان میں لکڑی کے بنے ہوئے فریم لگے ہوئے ہیں جو کہ اصل میں مسجد سے ہی اکھا رہے گئے تھے اور ان پر قرآنی آیات لکھی ہوئے ہیں اور ابھی ان کو یہاں پر محطوس کیا گیا یہ آپ دیواروں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت باغ ہے اور یہ سامنے مسجد کی مرکزی امارت ہے اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں پر کسی زمانے میں دروازے ہوتے ہوں گے کیونکہ محرابوں کے نیچے آپ دیکھئے کہ لگ رہا ہے کہ اس جگہ کو بند کیا گیا ہے یعنی سامنے سہن ہوگا کسی زمانے میں اور پھر ساتھ اس کے دروازے ہوں گے تو اس وقت آپ کلیسہ کی گھنٹیوں کے آوازیں سن رہے ہیں تو یہ ساتھ میں اس مینار ہے جو کسی زمانے میں مسجد کا مینار ہوا کرتا تھا لیکن اب بھی اس پر گھنٹییں نزد ہیں اور اس طرح کے چرچز میں ہوتا ہے جن میں کئی دفعہ گھنٹیاں بجائی جاتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد کے سامنے دروازے تھے کیونکہ محرابوں سے لگ رہا ہے کہ ان کو بند کر دیا گیا ہے لیکن چند دروازے ابھی بھی موجود ہیں تو یہ دیکھئے محرابیں اور ان کے پیچھے دروازے تو کسی دور میں سہن کے سامنے کی جانب سے مسجد کی امارت ہے اس میں دعفل ہونے کے لیے اسی ذرہ کے دروازے ہوں گے یہاں پر داخل ہونے کے لیے آپ کو ٹکٹ لینی پڑتی ہے جو تقریباً ناؤ پاؤن پر پرسن ہے یعنی کہ گائیڈ کے بغیر اور اگر آپ نے گائیڈ بھی لینا ہو تو پھر تھوڑی سی وہ مہنگی ہے پھر جناب میں ابھی داخل ہونے لگا ہوں مسجد کتبہ میں تو یہ دیکھیں گے آپ یہ ہی وہ محراب ہیں مسجد کتبہ کے محراب جو آپ نے اکثر مسجد کتبہ کی تصادیر میں دیکھے ہیں اور بہت ہی خوبصورت یہاں محراب بنے ہوئی ہیں چلی آئیے مسجد کو دیکھتے ہیں اور ساتھ میں میں آپ کو اس مسجد کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا بہت آقا کرتا جاتا ہوں احسائی جو ہے ان کا کلیم ہے کہ یہاں پر پہلے ایک چرچ ہوا کرتا تھا تھوڑا سا اس بارے میں یہاں پر لکھا بھی گیا ہے اور یہاں پر آگے میں آپ کو دکھاؤں گا ایک موزائق سا ہے جو کہ دریافت ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ پہلے یہاں پر ایک پرون کی عبادت دا تھی جہاں پر مسجد تامید کی گئی اور یہ دیکھیں نیچے ایک تھوڑا سا رومن طرز کا موزائق ہے تو ابھی تک تو محرابوں کے علاوہ مجھے کوئی بھی ایسے آثار دکھائی نہیں دیئے یہ کوئی مسجد ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈوں پر یہ چیمبر سے بنے ہوئے ہیں اور ان میں جو عیسائیت سے مطالق مجسمیں اور تصاویر جو ہیں وہ نصد ہیں یہ مسجد کرتبا جو ہے اس کو عبد الرحمان اول کے حکم پر تعمیر کروایا گیا عبد الرحمان اول یہاں کے پہلے مسلمان حکم رانتے اور ان کا تعلق بنو میہ سے تھا ان کی مخصر تاریخ جو ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جہاں پر میں نے کرتبا کی گلیوں کے بارے میں بتایا ہے وہ تمہیں بیان کی ہے تو وہاں پر آپ ان کی مخصر تاریخ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے تصاویر نصب ہیں اور محراب ہیں جن کو بند کر دیا گیا ہے عبد الرحمان اول نے 785 اسوی میں مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا اور کہتے ہیں کہ یہاں پر پہلے چرچ بھی تھا ساتھ میں اور شروع میں مسجد اور چرچ ساتھ ساتھ تھے وہی آپ چھت پر دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورت کام کیا گیا ہے بعد میں انہوں نے جو چرچ کی زمین تھی وہ بھی خرید لی اور اس کے بدلے میں ایک معایدہ ہوا اور عیسائیوں کو ایک دوسری جگہ پر چرچ تعمیر کرنے کے لیے جگہ دے دی اس کے بعد عبد الرحمان سوئم جو کے اصل میں پہلے خلیفہ تھے یہاں کے اس سے پہلے عبد الرحمان اول جہاں نے آپ کو خلیفہ ڈکلیر نہیں کیا تو وہ صرف امیر تھے اور کافی عرصے تک پہر اسی طرح جو یہاں کے اتمران تھے وہ اپنے آپ کو امیر کہتے تھے لیکن عبد الرحمان سوئم وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آپ کو خلیفہ ڈکلیر کیا وہ یہاں پر پھر بنو میہ کی خلافت تائم ہوئی تو یہ ہے وہ حصہ جو کسی حد تک آپ پہلیں جس میں ابھی بھی مسجد کی نشانیاں موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے محراب ہیں ان پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور یہ والے جگہ جو ہے اس کو یعنی کہ جس طرح باقی جگہ پر بھی ہیں بیریئر سا لگا ہوا ہے اور یہاں پر بیریئر لگا ہوا یعنی کہ آپ بالکل اس کے قریب تو نہیں جا سکتے لیکن بہرحال یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھئے کس قدر خوبصورت کام کیا گیا ہے کسی زمانے میں یہی وہ جگہ ہوگی جہاں پر اس مسجد کی امامت جو ہم کرواتے ہوں گے قطبے دیتے ہوں گے وہ یہ دیکھئے جناب بہت سی خوبصورت کام ہے یہاں پر وہ یہاں پر آپ کو آ کر احساس ہوتا ہے تھوڑا سا کہ کسی زمانے میں یہاں پر مسجد تھی کیونکہ قرآنی آیات ہیں یہ دیکھئے سنہر رنگ کا کام کیا گیا ہے اور میں نے اس کو زوم کر کے دکھایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں بہت ہی خوبصورت کام کیا گیا ہے اپنے علامہ اکبال کی ایک فیمس پکچر دیکھی ہوگی جس میں وہ مسجد کرتبہ میں نماز ادا کر رہے تھے وہ تصویر شاید اسی جگہ پر لی گئی ہے تو یہ ہے جناب علامہ اکبال کی وہ تصویر بہت زیادہ واضح نہیں ہیں کیونکہ پرانی تصویر ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں اور پھر وہ یہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں دیکھیں جناب یہاں پر محرابیں تائلیں ان کے پرانے جو نمونے ہیں وہ یہاں پر رکھے گئے ہیں یہ گھنٹی ہے یعنی کچھ نمازرات پہ یہاں پر ڈسپلیئے میں ہیں اور یہ کوئی مشین ہے اس کے بارے میں مجاہدے نہیں یہ کیا چیز ہے یہاں پر جا بجا آپ کو عیسائے سے متعلق جو مجسبے ہیں تصاویر ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی تو اگر آپ کہیں کہ اگر آپ اس نظریے سے آئے ہیں کہ میں ایک مسجد دیکھنے جا رہا ہوں تو میرا خیال میں شاید آپ کو مایوسی ہی ہوگی کیونکہ جو تصور مسجد کا آپ کے ذہن میں ہوگا وہ بالکل یہ اس سے مختلف ہے یہاں پر آپ نماز نہیں پار سکتے نماز تو کیا یہاں پر آپ اگر جوتے اتار کے آنا چاہیں تو وہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کو جوتوں سمیت ہی اندر آنا پڑتا ہے کیونکہ یہ بہرحال ابھی کہتے ہیں کہ مسجد ہے ہی نہیں ہے اور اس کو بھی انہوں نے مسجد کیترل کہتے ہیں عیسائیت کے البتہ یہاں پر آپ دیکھیں آپ نے باہر سنا بھی ہوگا کہ گھٹیاں باج رہیں گی اور میرا خیال ہے یہاں پر ان کی جو رسومات ہیں وہ بھی ہوتی ہوں گے لیکن مسلمانوں کے لئے یہاں پر عبادت کی کوئی کنجائش نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں بہت ہی خوبصورت کام کیا گیا ہے اور یہ تمام کا تعلق جو ہے وہ عیسائیت سے ہے ان کے مذہب سے ہے ان کے بارے میں مجھے بہت زیادہ معلوم تو نہیں ہے لیکن بہرحال دیکھنے میں یہ بہت ہی مطلب لگتا ہے کہ نفیس ان پر کام کیا گیا ہے یہاں پر شاید عربی رسم الخاطم میں خطاتی کے جو نمونے ہیں ان کو ٹائلز کی اوپر کندہ کر کے یہاں پر رکھا گیا ہے یہ مسجد اسلامی فن تعمیر کا ایک شہکار ہے اور اس کے محرابوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ جیسے مسجد نبوی میں اگر آپ گئے ہوں تو اس کی جو نیو ایکسٹینشن ہے اس کے محراب بالکل ایسے ہی ہیں تو شاید وہ بناتے وقت جو انسپائریشن لی گئی ہے وہ اسی مسجد کے محرابوں سے لی گئی ہے اور یہ اس وقت عالمی ثقافتی ورثہ کا حصہ ہے یعنی کہ ورلڈ ہیرٹیج سائٹ ہے اور سپیر میں جو لوگ آتے ہیں بالخصوص کے تائع اندلس میں جو لوگ آتے ہیں وہ اس مسجد کو ضرور وزٹ کرتے ہیں سنہ ہے اس مسجد کے جو ستون ہیں اور جو محراب ہیں ان کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ جیسے لگے کوئی فجوروں کا باغ ہے یہاں پر آ کر آپ کوئی گرنجیدگی سی ایک دکھ سا محسوس ہوگا کہ کبھی یہی وہ جگہ تھی جہاں پر ازانیں گونچتی ہوں گی یہاں پر صفے بچھی ہوئی ہوتی ہوں گی اور نمازیں ادا کی جاتی ہوئی ہوں گی لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ نمازیں تو کجا بھی اس کی حیتی بلکل بدل دی گئی ہے میں نے سنا ہے کہ ہفتے میں کچھ دن اگر آپ صبح سوی رہے آئیں تو یہاں پر انٹری فری ہوتی ہے لیکن وہ مخصوص دن کون سے ہیں اس کے لئے آپ کو ویب سائٹ چیک کرنی پڑتی ہے تو اس دن اگر آپ آئیں اور کافی صبح آئیں تو پھر اس میں آپ بغیر ٹکٹ لیے بھی انٹر ہو سکتے ہیں یہ والا جو حصہ ہے یہ اس وقت تعمیر کیا گیا تھا یعنی کہ جو موجودہ شکل میں اس کی جو شکل ہے یہ اس وقت بنائی گئی تھی جب اس کو گرجے میں کنورٹ کر دیا گیا تھا یہاں پر جب حیسائیوں نے کبزہ کر لیا تو انہوں نے اس مسجد کو گرجے میں تبدیل کر دیا اور پھر ظاہر ہے انہوں نے اپنی عبادت کے لحاظ سے اس کو تبدیل کیا اور یہ والا حصہ خاص طور پر بعد میں بنایا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑا آلٹر ہے اور حیسائیوں کی عبادت کی جگہ ہے اور چھت بھی انہوں نے جو پہلے والا چھت تھا اس حصے میں اس کو توڑ کر اس شکل میں دوبارہ بنایا تھا یہاں پہ ابھی بھی کچھ لوگ موجود تھے جو کہ ان سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے ابھی پتہ نہیں وہ عبادت کر رہے تھے یا ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے ویسے تو اس میں عبادت کی آپ کو اجازت نہیں ہے لیکن بہرحال گھنٹیاں تو آپ نے دیکھا جیسے وہ بچتی ہیں تو ہو سکتا ہے یہاں پر کچھ عبادت عیسائیت کی جو ہے اس کا تقریبات ہوئے رہ ہوتی ہو سنڈے کو ہوتی ہو لیکن مجھے اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی جو مہنے سے کام کیا گیا ہے اور یہ تمام حصہ جو ہے یہ بعد میں بنایا گیا تھا شاعر مشرق ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال 1933 میں یہاں تشریف لائے وہ اصل میں تیزری گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لئے انگلیستان گئے تھے اور واپسی پر بطور خاص خطہ اندلس کو وزٹ کرنے کے لئے یہاں پر تشریف لائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللامہ اقبال کی شاعری مسلمانوں کے ماضی اور پھر اس وقت جو ان کے حالات تھے اس کے گھومتی تھی اور مسلمانوں کے حالات پر وہ بحیثیت مجموعی کافی رنجیدہ تھے اور حالات تو ابھی ویسے ہی ہیں ڈقریبن ڈیٹھ سو سال ہو گئے ہیں اور ابھی حالات تو ایسے کہ ویسے ہی ہیں چنانچہ وہ یہاں آئے انہوں نے مسجد کرتبہ کو جب دیکھا تو وہ کافی دل گرفتا ہوئے اور یہاں پر آ کر آپ کو بھی ایسا ہی حساس ہو گیا لیکن بہرحال یہ نصر نگار وہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنے خیالات اور محسوسات کو الفاظ کے پیرائے میں ڈھالنے کا فن جانتے ہیں چنانچہ انہوں نے یہاں پر آ کے پھر اپنی مشہور زمانہ نظم مسجد کرتبہ لکھی یعنی وہ کافی رنجیدہ ہوئے اور کہتے ہیں کہ وقت کا پہیہ اسی طرح چلتا رہے گا اور ہر چیز جو ہے اسے بالاخر ختم ہی ہو جانا ہے لیکن پھر نظم کا جو موضوع ہے وہ تھوڑا سا وہ بدلتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کا مشہور فلسفہ عشق جو ہے اس کے بارے میں وہ بتانا شروع کرتے ہیں تو نظم کی تھوڑی سی ٹون چینج ہوتی ہے مردِ خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصلِ حیات موت ہے اس پر حرام عشق دمِ جبرائی عشق دلِ مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا قلاب عشق کے مزراب سے نغمہِ تارِ حیات عشق ہے نورِ حیات عشق ہے نارِ حیات یعنی کہ ہر چیز کو پناہ ہے سوائے عشق کے جو کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا چنانتے وہ مسجدِ کرتبا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے حرمِ کرتبا عشق سے تیرا وجود عشق سرابہ دوام جس میں نہیں رخ تو بھوت تو یہ نظم جو بڑے ایک سیٹ ٹون میں شروع ہوتی ہے یہ اینڈ میں ان کے جو علامہ اقبال کا تصور تھا مسلمانوں کی نشاتِ ثانیہ یعنی کہ رینیسنس کا اس پیس کو ختم کرتے ہیں اور مطلب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجدِ کرتبا تمہارے یہ جو جاہو جلال ہے تمہارے یہ محرابوں کے وجہ سے نقش و نگار کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ تمہارا وجود جہاں عشق کی وجہ سے قائم اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے علامہ اقبال جو ہیں وہ خطبہِ علاباد میں انیس سو تیس میں مسلمانوں کے لہدہ ملک جہد کا تصور پیش کر چکے تھے تو اس بات کو بھی آپ ذہن میں لکھیں بہرحال علامہ اقبال کی ایک شہرہِ آفاق نظم ہے جو ان کے کلام بالِ جبرائیر میں شامع ہے اور اس کو ضرور پڑی یہ تھوڑی مشکل ہے لیکن اپنے موزنوں اور اپنے فلو کے اعتبار سے یہ بہتی شاندار نظم ہے تو یہ جناب مسجدِ کرتبا تو ابھی میں اس سے باہر نکل رہا ہوں اور اسی سہن میں آگیا ہوں جہاں سے میں اس میں داخل ہوا تھا اور یہ کافی اس کو ایکسٹینڈ کیا دیگر مسلمان حق پرانوں نے یہ مینار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عبد الرحمن سوائم جو یہاں کے پہلے خلیفہ تھے انہوں نے تعمیر کیا تھا اس مینار کی اوپر آپ چڑھ سکتے ہیں کسی زمانے میں یہاں پر موزن ازان دیا کرتے تھے کافی زیادہ سیڑھییں ہیں تو ہم اس پہ نہیں جہا سکے کیونکہ آج یہ بانت تھا ورنہ اس کی ٹکٹ سستی ٹکٹ ہے شاید دو یورو کی ہے تو وہ دے کے آپ اس مینار کی اوپر جا کر اور کافی میں نے سنایا وہاں پر خوبصورت بھی ہو سے بنو میہ کی خلافت جب تک یہاں پر قائم رہی تو اس کے تقریباً تمام حکمرانوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا نئے نئے حصے تعمیر کروائے لیکن بلاخر یارویں صدی کے اوائل میں بنو میہ کی خلافت کا یہاں پر خاتمہ ہو گیا اور پھر ایک طویل خانہ جنگی کا دو شروع ہو گیا جس میں اس مسجد کو کافی نفسان پہنچا بلاخر پھر بارہ سو چھتیس میں فردینن تھری نے کرتبہ پر قبضہ کر لیا اور اس نے پھر اس مسجد کو چرچ میں کروٹ کر دیا اور اس کے بعد سے لے کر آج تک ابھی یہ مسجد نہیں ہے بلکہ چرچ ہے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جن بھی اور سے میرا چینل اپ تک سبسکرائب نہیں گیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتی رہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم موسیقی